جبکہ یہ سب سے بہترین چیز اللہ کے راہ میں خرش کرتا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے راہ میں خرش کرنے کا کیا طریقہ تھا میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا اور اللہ کا کیا حکم تھا سورة البخرا سورة نمبر دو آیت نمبر دو سو کندرہ میں اللہ نے فرمایا یہ تم سے سوال کرتے ہیں کیا خرش کریں صحابہ نے سوال کہا ہم کیا خرش کریں اللہ نے جواب دیا اللہ نے کہا کہہ دو ان سے فرما دیجئے جس قدر بھی مال خرش کر سکتے ہو مال خرش کرو مگر اس کا حق ادا کرو جو سب سے پہلے حق ادا کرنے میں والدین آتا ہے تم جو کچھ خرش کر سکتے ہو کرو جتنا کر سکتے ہو کرو بس مال کا حق ادا کر دو کہ اپنے والدین کے لئے خرش کرو والاقربین اور اجداروں کے لئے خرش کرو والیتامہ اور یتیموں کے لئے خرش کرو والمساکین اور مسکینوں کے لئے خرش کرو وابنی صدیل اور مسافروں کے لئے خرش کرو وما تفعلو من خیرین فائین اللہ بھی علیم اور جو کچھ تم لے کی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے تو یہاں کیا کہا آپ سے خوشتے ہیں کہ اللہ کرام کیا خرش کرے فرماد ہے جس قدر بھی مال خرش کر سکتے کرو درست ہے مگر اس کا حق دار تمہارے ماں باپ ہے جو کر سکتے ہو کرو پہلا پریفرنس لیکن کونے ماں باپ اپنی نفس پہ خرش کرو اپنے ماں باپ پہ خرش کرو جسداروں پہ خرش کرو مسکینوں پہ خرش کرو یتیموں پہ خرش کرو اس کے بعد مسافروں پہ خرش کرو اور اس کے علاوہ جو بچتا ہے پھر جتنا چاہو خرش کرو خرش کرنے میں کوئی لیمٹ نہیں آگا ایک آدمی جب تک آئن کرتا ہے کماتا ہے لیمٹ نہیں جب وہ ڈیتھ بیٹ پر ہو موت کی بستر پر ہو تب تو نہیں خرش کر سکتا ہو اس لیے کہ اب تو وارثوں کا مال ہے اب تو وارثوں کا ہوتا ہے اس سے پہلے کرے جب وہ کماتا ہو جب وہ کماتا ہو یہ بڑی اہم چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرش کرنے کے نطالف کیا طریقہ تھا وہی تھا جو قرآن نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہوتا خرش کر دیتے ہیں تو بہرحال ہم اس آیت میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا خرش کرنے کا جن کو خرش کرنا ضروری ہے ان کے خرش کرنے کے بعد انسان جہاں چاہے اس سے زائد رکھنے کے خرش کرتا ہے مطلب یہ وہ جگہ تھی جہاں خرش کرنا آپ کے ضروری ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور دیا ہے تو آپ جہاں چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں خالص نیوٹ کے ساتھ بغیر دکھاوے کی نیوٹ سے اپنا حلال مال بہرحال خرش کر سکتے ہیں یاد رکھو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں